تو آج ہم چنہ پالک بنانے آج کا کوئی کوسچن ہے ہاں بلکل آج کا کوسچن ہے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ پالک کے کیا کیا فائدے ہیں پالک میں تو سب سب سے تو آئرن ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے آئرن آئرن ہوتا ہے اور ویٹامینز ہوتا ہے بس یہ ہی کتا ہے کھاتیں گے پالک یا جب پالک بنتی ہے تو آپ سپیگٹیز بنا لیتی ہیں بہت بہت شکریہ عریبہ آپ نے ہمیں کال کی آپ کا جواب ہم نے قرآن دازی میں شامل کر لیا ہے اور پالک تو سارے پالک کے فائدے ہیں اور جب ہم پالک کی حوالے سے ایک عدد کارٹون بھی آیا کرتا تھا جس میں دکھاتے تھے کہ جب بھی اسے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک ٹن کھولتا ہے اس میں پالک ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ اس کو لیتا ہے تو پھر اس میں انرجی جو ہے وہ آ جاتی ہے اور وہ دیکھ دیکھ کر بچے تھوڑا سا انسپائر ضرور ہو جاتے تھے تو وہ تمام لوگ جن کو پالک اچھی نہیں لگتی ہے ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ پالک بہت ہی زوردست ہے بہت ہیلڈی ہے اسپیشلی آئرن کی مقدار اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور کیا کیا فائدے پائے جاتے ہیں یہ آپ ہمیں بتائیں گے گوگل کریں سرچ کریں اور ہمیں ضرور بتائیں کال کے ذریعے میسیج کے ذریعے مسالہ ڈی 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 اپنے شہر کا نام پھیج دیجے اسے ڈرپل ایٹ وان پے تو آپ ون کر سکیں گے اینکس کا زبردستہ گفٹ اچھا چنا پالک بنانے کے لیے ہمیں چاہیے پیاز اور پیاز کے حمدے کر لیے سلائس سلائس کر لینے کے بعد ہم اس کو فرائے کر رہے ہیں میں آپ کو اور اجزہ بتاتی چلوں ڈی ڈی ڈرپ کے چنے ہم یوز کرنے جا رہے ہیں سفید چنے اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گی لال مرچ دہی ہے زیرہ ہم اس میں شامل کریں گے حلدی پاودر ہے نمک اس میں جائے گا اور ساتھ ہی ہم ایٹ کریں گے پیسہ ہوا دھنیا کسوری میتھی اور تھوئی سی ہری مرچ ساتھ ہی یقینا ہم اس میں شامل کریں گے پالک پالک کے جتنی بھی فائدے ہیں وائٹیمنز ہیں منرلز ہیں وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں اس کو بہت زیادہ پکا کے تو آپ پالک کو کیا کریں یا تو اگر آپ کو اس کے بڑے بڑے پتے کو کر کے اچھے نہیں لگتے تو آپ اس کو بلانچ کر کے آپ اس کو بلینڈ کر لیں اور بلکل کچھ سیکنڈز کے لیے آپ اس کو گرم پانی میں ڈپ کریں اور نکال لیں اس کے بعد یہ بلکل گرین رہے گی لاسٹ مومنٹ پر جو بھی آپ کا کھانا ہے اس میں ایٹ کریں اور تیار کر لیں اس کے علاوہ یہ طریقہ ہے آپ اس کو چوپر میں چوپ کر لیں آپ بلکل باریک کر لیں تاکہ بس جیسے ہی پتے شرنک ہوں آپ نے اس کو نکال لینا ہے آزاد کشمیر سے کالر ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں بہت مزے کی آج بشیس بن رہی ہیں مسئلہ سے آپ کا پروکنے بھی بہت اچھا ہے اور میں اپنے گھر میں صبح ہوتے ہی مسالہ ٹی وی لگاتی ہوں اور سورا دن میں وہ ہی ٹھیک ہے تو بچے اور میاں تو ناراض ہو جاتے ہوں گے نئی بچے اور میاں گھر پہ ہوتے ہی ہیں ٹھیک ہے بہت اچھا کرتی ہیں پھر تو آپ اور گھر میں ہیں کام بھی ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے آپ کے کچھن سے ٹی وی نظر آتا ہے ہاں بلکل چلے اچھا آج کے سوال کا جواب دینا چاہیں گی ہلو آج کا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں پالک کے کچھ فائدوں کے باہرے میں بتائیے اچھا پالک میں دکھیوں تھے اچھا پالک کے کچھ فائد جاتے ہیں اگر سکین کی کوئی پرابلم ہے تو وہ سکین کی کوئی پرابلم ہے تو وہ سکین کی کوئی کیلئے آپ کی پالک کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کو انیمیا ہے خون کی کمی ہے اس کے لئے پالک کا استعمال کریں تو وہ کپی دور ہو جاتی ہے ٹھک ہے آپ کی آواز تھوڑی کٹ کٹ کے آ رہی ہے لیکن بہرحال آپ کا جواب ہم تک پہنچ گیا ہے اور خوب اچھے سے سرچ کر کے پھر آپ نے کال کی ہے چلیں یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر کا موسم کیسا ہے موسم خراب سردی ہے ہوا ہے بہت زیادہ تھند ہے تھند ہے تو خراب ہے موسم اچھا چلے آپ کو تھند اچھی نہیں لگتی بلکل بھی بلکل تھند نہیں اچھا جن کے گھروں میں چھوٹے بچے نا وہ تھند کو لے کر واقعی تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں اور بچوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے ان کو بار بار دیکھنا پھر سستی بھی ہو جاتی ہے نا تھند کے موسم میں کام کرنے کا دل نہیں کرتا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی لیکن اگین میں یہی کہوں گے ہم بڑے لکی ہیں تمام ویدرز کو انجوائے کرتے ہیں چاہے وہ سردی ہو گرمی ہو خضا ہو یا بہار ہو اور تمام ہی موسم ہیں ہمارے ملک میں تو موسم کو بھی انجوائے کریں ویدر ہے اور سردی تو اب کچھ ہی ٹائم کی ہے اچھا یہاں پر ہم کیا کریں گے اب کیونکہ پیاز لائٹ سی گولڈن ہو گئی ہے تو میں تھوڑی سی نکال لوں گی تاکہ جب ہم اس کو فنش کریں تو تھوڑی سی پیاز ایٹ کریں اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کر دوں گی جو ہمارے پاس ہیں بوائل ہوئے ہوئے چنے ڈیو ڈراب کے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہم کچھ مسالے بھی شامل کریں گے تو میں سب سے پہلے تو ایٹ کر دیتی ہوں لہسن اور ادرک کا پیسٹ ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے چنے اور پھر گریجولی ہم اس میں مسالے شامل کرتے جائیں گے بہت زیادہ بریانی والی جو گولڈن پیاز ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے آج اس کی کر دیتے ہیں بن اور یہ آگئے ہمارے پاس ڈیو ڈراب کے چنے بھگونا نہیں ہے بوائل نہیں کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ نے اور ٹن کھولیں نکالیں اور سرف کر دیں چلیں یہ دو عدد ہم نے ایٹ کر دیے ڈیو ڈراب کے سفید چنے کے ٹن اور ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کروں گی مسالے لیکن ابھی ٹائم ہے بریق کا تو ایسا کرتے ہیں بریق پر جاتے ہیں بریق میں میں اتنا کروں گے یہ جو پالک ہے اس کو چاپ کر لیتے ہیں چاپر ہے ہمارے پاس بلکل باریک اس کو چاپ کر کے رکھتے ہیں واپس آتے ہیں اس کو ابھی ہم ہلکی آنچ پر پکھنے کے لیے رکھتے ہیں اور جب میں واپس آؤں گے تو ہم اس میں مسالے اٹ کریں گے اس کو بھونیں گے بھی ملتے ہیں آپ سے بہت ہی چھوٹی سی بریق کے بعد والکم بائک واپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریق کے بعد اچھا یہاں پر پالک جو ہے اس کو ہم نے چاپ کر لیا ہے اور بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ چاپ ہی کریں جیسے آپ کو آسان لگتا ہے نائف کی مدد سے آپ اس کو باریک پیس لیجئے اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں تھوڑا سا پانی تاکہ ہم اٹ کرتے جائیں اس میں کچھ مسالے اور وہ ہی ہمارے دیسی مسالے ہیں شاید ہی کوئی ایسا مسالہ ہو جو آپ کے گھر میں موجود نہ ہو تھوڑا سا اٹ کریں گے اس میں حلدی پاودر پسا ہوا دھنیا اور ساتھی ہم نے اٹ کر دینا ہے اس میں لال مرچوں کا پاودر حلد بے ضرورت تو میں اس میں شامل کر دیتے ہوں دو ٹیز پہ نمک ہز میں ضرورت سے تھوڑا سا کم کیونکہ کین کے ہم نے یوز کی ہیں اس میں چنے اور دوسرا یہ کہ جو پالک ہے وہ بھی سالٹی ہے تو تھوڑا سا کم یوز کر لیجئے گا بعد میں ہم بہت ایسی لی ایڈجیس کر سکتے ہیں لیکن شروع میں ہی زیادہ ایڈ کر دیں گے تو پھر ایڈجیس کرنا مشکل ہو جائے گا مسالے میں نے اس میں ایڈ کی اور تھوڑا سا میں اس کو کور کرتی ہوں اس کو تھوڑا سا پکنے دیتے ہیں مسالوں کے ساتھ تاکہ جو چنے ہیں وہ مسالے دار سے ہو جائیں چنوں میں ہم نے ایڈ کیے تھے کچھ مسالے اور اب میں اس میں شامل کرنے جاری ہوں دہی کیونکہ پالک ایڈ کرنے سے پہلے ہمیں دہی کا پانی بھی ڈرائی کر لینا ہے ایڈ کرتے ہی اچھا سا ایک مکس دے دیتے ہیں ایڈ کرتے ہی اچھا سا ایک مکس دے دیتے ہیں اور کیونکہ یہاں اس وقت گلانے کا کچھ بھی نہیں ہے تو ہم اس کو اچھا سا بھون لیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی پالک پالک ایڈ کرنے کے بعد بھی بس صرف شرنک ہونے تک اس کو پکائیں گے اور سرف کر دیں گے بسے آپ اس کو گریوی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں چنہ اور پالک گریوی کے ساتھ بھی اچھا لگے گا ہلکی سی گریوی رکھیں گے اچھا گریوی کے لیے پھر ہمیں پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پالک جو ہم شامل کریں گے پالک کا اپنا پانی ہوگا اور اسی میں ہم اس کی ہلکی سی گریوی جو ہے وہ رکھ لیں گے اور اگر آپ نے پالک کو بلانچ کر کے پھر اس میں پیس کے شامل کر رہے ہیں تو پھر آپ حضبِ ضرورت اس میں پانی جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں دونوں طرح سے آپ اس میں پالک کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کے گھر والے کس طرح پسند کرتے ہیں بلکل میش ہوئی ہو تو آپ اس کو بلانچ کر کے بلینڈ کر لیں اور اگر باری چپ کر کے کٹ کے بھی اچھی لگتی ہے تو آپ وہ بھی اٹھا بلانچ کریں کیونکہ ایران بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ نکتا نہیں ہے اس کا اور یہ ویٹ ایک طورت میں کبھی کم بھی کرتا ہے اور بچوں کے لیے بہت ساعدے مند ہے بچوں کے لیے ویٹ بڑھاتا ہے ٹھیک ہے آپ کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی نہیں نہیں فرمائش تو آپ لوگ ماشاء اللہ سے ہر پروگرام میں ایک تے ایک چیز بناتے ہو کوئی نہ کوئی پوری کر دیتا ہے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور اسی طریقے سے مسالہ ٹی وی دیکھتی رہیے پسند کرتی رہیے اب تک اگر آپ نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا ہے جلدی سے پون اٹھائیے سوال کا جواب نو ڈاؤن کروا دیجئے یا پھر آپ ہمیں کر سکتے ہیں میسج مسالہ ڈی 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 اپنے شہر کا نام بھیج دیجئے ٹروپل ایٹ ون پہ چاہے وہ کوئی بھی چیزوں پالک ہے کوئی بھی سبزی ہے کسی بھی چیز کو حد سے زیادہ استعمال کرنا ہمیشہ نقصان دے ہی ہوتا ہے موڈریٹ یوز کریں تمام ہی چیزوں کو بلکہ انفیکٹ کھانا بھی ہمیں بھوک رکھ کر ہی کھانا چاہئے اگر ہم سمپل فوڈ بھی پیٹ بھرکے یا اس کے بھی بات کھائیں گے اور جیسا اکثر ہم کر لیتے ہیں وہ بھی ہمیں نقصان دیتا ہے تو کوشش کریں ہر چیز کو موڈریٹ لیں اور جب دو تین نیوالوں کی بھوک رہ جائے ہم وہیں پر ہی اپنا ہاتھ روک لیں تو تمام چیزوں کو اس کے لیے رکھ دیا ہے یہاں پر اب ہم ایٹ کر دیتے ہیں یہ باریک کٹا ہوا پالک یہ شامل کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ہائی فلم پر پکائیں گے جتنا کہ پالک تھوڑی سی شرنک ہو جائے اور جتنی بھی ہمیں گریوی تو نہیں کہیں گے لیکن ہلکا سا بہت زیادہ ڈرائے نہیں کریں گے اپنے اس سالن کو تو اس کو تھوڑا سا کوکونے دیتے ہیں نامہ کا اور مرچ آپ چیک کر سکتے ہیں اس اس سٹیج پر اگر کم لگتی ہے تو لال مرچیں تو نہیں لیکن ہر ہی مرچیں چاپ کر کے ضرور شامل کی جا سکتے ہیں اور نامک تو آپ ایٹ کر ہی سکتے ہیں آپ نے ہمیں پالک کے فائدوں کے بارے میں بتانا ہے تو جلدی جلدی ہمیں کال کیجئے میسج کیجئے مسالہ ڈی ڈابلی ٹی اپنے شہر کا نام پھیج دیجے ٹرپل ایٹ ون پہ پالک کو بہت پہلے کٹ کر رکھ بھی نہیں لینا چاہیے اور کوشش کریں کہ اگر آپ رات کیلئے تیار کر رہی ہیں تو ان کو واش کر کے پتے رکھ لیجئے اور اس کی کٹنگ جو ہے وہ اسی وقت کریں جب آپ اس کی کوکنگ کرنے جا رہے ہیں اس سے بھی ان کے وائٹیمنز یا منرلز جو ہیں وہ ہم لیس کر دیتے ہیں کم کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی کوکنگ کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم اس کو اس کے فائدوں کی وجہ سے یوز کر رہے ہیں پکا رہے ہیں تو ہم اتنا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ بہت زیادہ کوک نہ کریں کیسے پتا چلے گا کہ پالک بہت زیادہ کوک ہو چکی ہے اس کا جو گرین کالر ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اور سلائٹلی سی پھر وہ بلیک ہونی شروع ہو جاتی ہے چکوال سے کالر ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے حلو اسلام علیکم علیکم اسلام خالد بول رہا ہوں کیا حال ہے آپ کے جی خالد صاحب میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر کافی عرصے کے بعد میں کافی دنوں سے ٹرائی کر رہا تھا لیکن آپ سے بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی اور آج میں ٹی وی پہ نہیں ہوں باہر کام کر رہا تھا تو میں نے کہا ابھی ٹرائی کرتا ہوں تو وہ اچانک ہی لگ گیا چلیں کوشش کرتے رہے تو نہیں ملتا اور آج کوشش نہیں کی میں نے کہا چاہد مل گئے چلیں پھر تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں سوال کا بھی جواب ضرور دیں آج ہمارے پاس ہے ٹوسٹر این ایکس کا اور آپ ضرور ٹرائے کریں ہمیں بتائیے کہ پالک کے کیا فائدے ہیں می بھی آج کے وینر آپی ہو پالک کا سب سے بڑا فائدہ اس میں آئرن ہے ٹھیک ہے آئرن کی کمی بہت جلد پوری کرتا ہے اگر آپ ایک ہفتے تک پالک سوپ بنا کرتی ہیں صرف پالک سوپ تو چہرہ لال سرخ گلابی جو ہوتا ہے گلابی نیچرل گلابی جو بچوں کا کلر ہوتا ہے بچوں کا کلر ہوتا ہے وہ والا کلر آپ کی جل پہ آنا شروع ہو جائے گا کیا بات ہے جی بنواتے ہیں پھر آپ پالک گھر میں میں پالک تو اتنے شوق سے کھاتا ہوں کہ ہماری اپنی اللہ میں زمینیں بھی کچھ بھی ہیں تو اپنا پالک میں ابھی پھر دوبارہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رمضان بھی آ رہا ہے اور رمضان تک نیا پالک بھی پیار ہو جائے گا کیا بات ہے جی اور کیا کہنا چاہیں گے ہم فریز کر کے رکھتے ہیں بنا کر ہر قسم کا گنبلوں کا ساغ اور پورا سال ہم استعمال کرتے ہیں یعنی اس کو اُبال کے اور بلینڈ کر کے پھر فریز کر دیتے ہیں اُبال کے اسے بلینڈ کر کے اور چھوٹے چھوٹے برف کے کٹورے جو رکھے جاتے ہیں اس طرح کر کے ہم اس میں فریز کر دیتے ہیں صحیح اور پھر رمضان میں دو سہباب کو وہ ایک ایک کٹورہ جو ہے نا وہ گفت کے طور پر دیا جاتا ہے کہ اسے گرم کریں اور اس میں تازی پالک ڈال کے اور تڑکہ لگائیں اور مکھن وہ ڈال کر استعمال کریں بہت زبردست وہ ہو جاتا ہے گرمیوں میں کیا بات ہے جی خاص طور پر وہ تمام ساتھ جو گرمیوں میں اویلیبل نہیں ہوتے ہیں بلکل وہ تو یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے سکا لیتے ہیں سکا کے وہ تیز نہیں رہتا جو وائل کر کے آپ فریز کر دیں اور اس کے بعد استعمال کریں ایک 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 اس میں نئی چیز پالک ہر وقت اویلبل ہے بلکل بلکل تو پالک جو ہے وہ دوبارہ سے ڈالی جائے تو بلکل یہ پتہ چلتا ہے کہ آج آپ نے توڑا ہے اور آج ہی بنایا ہے لیکن سیلیوٹ ہے جناب آپ کی گھر کی خواتینوں کو جو اتنا ڈھیر سارا ساگ بناتی ہیں کہ وہ سردیاں اور گرمیوں میں بھی اس کیا جائے میری بیٹی نے مجھے آج میں نے کہا آخری دفعہ میں پھر گندلیں لا دیتا ہوں پھر ختم ہو جائیں گی اس نے کہا کہ اب گھر میں آ جایا تو میں پنڈی ہی خالا کے گھر چلی جاؤں گی وہ کٹتے ہوئے دکت ہوتی ہے بلکل ایسا یہ چلیں یہاں پر میں اس کی آنچ کو بند کر دیتی ہوں لاسٹ میں میں نے کسوری میتھی ایٹ کی چنا پالک بلکل تائی موسیقی موسیقی